موسیقی اتحاد اہل سنت کے حوالے سے اور کیوں اتحاد اہل سنت ضروری ہے پاکستان کے اندر اور کیوں اس کی اتنی اہمیت ہے اس کی افادیت ہے اس کی کیا وجہ ہے اس پر میں بات کروں گا آج کھل کر اور میرا یہ ویلاگ بہت ہی اہم ہونے جا رہا ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس کو لازمی دیکھنا ہے تو بات میں کر رہا ہوں اتحاد اہل سنت کے حوالے سے کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر جو کمپین چل رہی ہے جو حالات اس وقت ہوئے ہوئے ہیں اور اپوزیشن بھی بہت ہی متحرک ہے مہنگائی کے حوالے سے جو ہٹرولیم ڈیلر ہیں وہ بھی متحرک ہیں انہوں نے بھی ہرطال کا جو ہے اعلان کیا ہوا ہے آج کی اور اسی طرح جو ہے صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھی جیسے طرح سے انہوں نے قانون سازی کرائی ہے اے وی ایم جو ہے وہ ووٹنگ مشین اس کے حوالے سے اور اسی طرح آور سیز کے حوالے سے ووٹنگ کا حق دینا جو پاکستان سے بہر ہیں پاکستانی ان کو ووٹ کا حق دینا تو یہ بتا رہے ہیں اشارے ہمیں کہ حکومت بھی الیکشن میں جو ہے جانا چاہ رہی ہے اور بڑی تیزی سے اقدامات اٹھا رہی ہے تو اس وقت جو ہے ہم بات کریں گے اتحاد اعلی سنت کے حوالے سے اور اس وقت پاکستان میں اعلی سنت کی جو ہے میں وہ سمجھتا ہوں ایک بڑی طاقت بڑی یعنی سیاسی پولیٹیکل مذہبی جماعت وہ طریقے لبائک ٹی ایل پی ہے اور وہ ایک اب لیڈ کر رہی ہے پورے پاکستان کے اندر اور انہوں نے جس طرح سے جو ہے وہ قربانییں دی ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اتجاج کیے ہیں جس طرح سے ان کی کم عمری ان کی جماعت کی پانچ چھ سالہ ان کی عمر ان کی جماعت کی اور اس طرح سے انہوں نے جو ہے یہ سب کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے تحریک لبائک نے جو ہے یہ سب کیا اپنے کارکنان اپنے جو ان کے لوگ ہیں ان کے ہمدرد ہیں انہوں نے جس طرح سے جو ہے ناموسن نسالت کے حوالے سے ختم نبوت کے حوالے سے تو یہ جو ہے میں وہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑی پارٹی ہے اہل سنت کی بھی اور مذہبی جماعت وہ بن چکی ہے پاکستان میں سب سے بڑی مذہبی جماعت بن چکی ہے اور ایک پولیٹیکل بھی جماعت جو اب حکومت سے مہدہ ہوا ہے اور پھر اس کا اشارہ بھی دے دیا ہے تحریک لبائک کے سربراہ جناب حافظ سعید حسین جزوی صاحب نے اور اس کا اشارہ دے دیا ہے کہ جو ناموسن حسالت کے حوالے سے اور ختم نبوت کے حوالے سے کام کرنا چاہتا ہے تو ہم ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا انہوں نے سائن کیا ہے انہوں نے اچھا ایک اشارہ دیا ہے اور اب ذمہ داری بھی تحریک لبائک کی سب سے زیادہ بنتی ہے ان کی قیادت کی ان کی شورا کی کہ وہ اتحاد اہل سنت کے لیے جو ہے قدم بڑھائیں اور اخلاص سے یہ قدم بڑھنے چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے الیکشن آنے والے بلدیاتی الیکشن یہ انتہائی بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اور اس وقت جو ہے جو صورتحال وہ بن جا رہی ہے اور جس طرح سے حکومت متحرک ہے پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے بل پاس کرائے ہیں اور جس طرح سے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا ہے جس طرح سے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو جو ہے انہوں نے قانونی طور پر یہ بل پاس کرائے ہیں تو حکومت بڑی تیزی سے ایسے فیصلے کر رہی ہے اور اس طرح سے حکومت جو ہے وہ یعنی الیکشن کی طرح بھی وہ جا رہی ہے تو یہ صورتحال ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن اب کسی ٹائم بھی کال ہو سکتے ہیں دو مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد چھے ماہ کے بعد سال کے بعد الیکشن کال ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے تیارییں بھی کرنی چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ افساد عزوی صاحب نے جو ہے اور اس پر جو ہے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ آپ ووٹ کے جو ڈبے ہیں ووٹنگ کے جو ڈبے ہیں ان کو بھرنا ہے اور انہوں نے اس کا اشارہ دے دیا ہے تو یہ کیسے بھرے جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کو بھرنے کے لیے جو ہے اتحاد کی ضرورت ہے اور اس طرح سے پاکستان میں جو ہے آپ دیکھیں اہل سنت کی ایسی ایسی شخصیات پیر مشیخ موجود ہیں پاکستان کے اندر جو ہر حلقے میں اپنا حلقہ اثر ان کا ہے اور ان کے ساٹھ ساٹھ ہزار اسی ایسی ہزار اور ایک ایک لاکھ تک بھی ان کے ووٹ ہیں اگر بل فرض یہ اتحاد ہو جاتا ہے اور تمام شخصیات کو مشیخ کو عزام کو سامنے لے کر آیا جاتا ہے اور تنظیمات اہل سنت میں یعنی متحد ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر اکثریت جو ہے اہل سنت کی ہے اسی فیصد ہیں اسی لیے تمام پولیٹیکل پارٹی ہیں جو ہیں وہ خوف کا شکار ہیں اور وہ نہیں چاہتی ہیں کہ ان میں اتحاد ہو اور یہ متحد ہوں لیکن اب تحریک لبیگ نے اس حوالے سے جو ہے وہ قدم اٹھایا ہے انہوں نے اعلان بھی کیا ہے اور اسی طرح میں وہ سمجھتا ہوں علامہ خادم حسین عزوی صاحب رحمت اللہ تعالی کے استاد محترم جناب مولانا عبدالسطار سعیدی صاحب نے بھی جو ہے مشورہ دیا ہے علامہ حافظ حسین عزوی صاحب کو اسی حوالے سے اور میں سمجھتا ہوں کہ عزوی صاحب کو اس میں پہل وہ کرنے چاہیے اور تمام اپنے چاہے ان کے ہمیتی ہیں چاہے ان سے جو ہے کچھ وہ تعلقات وہ کشیدہ ہیں چاہے ان کے مخالف ہیں ان کو جو ہے ان کے پاس جانے کا اعلان وہ اگر وہ کر دیتے ہیں اور ہمیں اطلاعات بھی آ رہی ہے پاکستان سے ہمیں اطلاعات بھی آ رہی ہے ہمیں جو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ چند ہفتوں کے اندر اندر ہمیں جو ہے وہ تبدیلی جو ہے دکھنے میں جو آئے گی اور اسی وہ طرح جو ہے وہ ایسی ایسی یعنی آپ کو وہ تبدیلی آئیں گی کہ آپ جو ہے آشا شوہ کر اٹھیں گے تو یہ صورتحال ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ لیبرل مافیا جو ہے وہ متحد ہو سکتا ہے اسی طرح لسانی جماعتیں پاکستان کے اندر متحد ہو سکتی ہیں تو پھر یہ لوگ کیوں نہیں ہو سکتے یہ جماعتیں کیوں نہیں ہو سکتے یہ کیوں نہیں آپس کے اندر متحد ہو سکتے ہو سکتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاص سے کوشش کی جائے بھرپور کوشش کی جائے اور اس طرح سے جو ہے کوشش کی جائے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میری جو رائے ہے جو میں اپنی رائے رکھتا ہوں میری رائے یہی ہے کہ تحریک لبے کی قیادت کو اپنے دل بڑھے کرنے چاہیے ان کو جو ہے یعنی آگے بڑھ کر جو ہے اس حوالے سے کوشش کرنے چاہیے ان کو اتحاد کے حوالے سے کوشش کرنے چاہیے اور ان کو جو ہے یعنی تمام اہل سنت کی جو وہ شخصیات ہیں شن میں پاکستان اور وہ تنظیمات اہل سنت کی جو بھی ہیں تو کوئی الینس کوئی وہ صورتحال جو الینس کی اتحاد کی وہ بن سکتی ہے تو اس پر جو ہے یہ کوششیں وہ کرنے چاہیے تاکہ ایک وسیطر مفاد کے اندر ایک اسلام کے دین کے کیونکہ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پولیٹیکل سیاسی جماعتیں جو سیکولر ذہن رکھتی ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ یورپ کے آگے جھک جاتے ہیں یہ لوگ غیرت نام کی ان میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان کے کاروبار ان کی جیدادیں وہیں پر ہیں اور انہوں نے وہیں پر لاوٹ جانا ہے اور آپ دیکھیں جن کی جیدادیں ہوں بہر ان کی اولادیں بہر ہوں تو وہ کس طرح سے غیرت کا جو ہے جورت کا اظہار وہ کر سکتے ہیں تو اس لیے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتحاد وقت کی ضرورت ہے اشد اس کی ضرورت ہے اگر علماء مشایق پی روزام سے جو ہے لیکن شرط یہی ہے کہ تحریک لبیک کی قیادت کو یہ وہ قدم اٹھانا وہ پڑے گا اور اس کے جو ہے ہمیں اشارے بھی مل رہے ہیں اور اشارے بھی دیے جا رہے ہیں اور میں وہ سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک جو ہے کیونکہ خفیہ ادارے بھی بتا رہے ہیں اور اس وقت یعنی وہ کہا جا رہا ہے جو ازاد مبسرین ہیں تضیعہ کار ہیں صحافی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک لبیک کا مستقبل روشن ہے اور یہ بڑے بڑے برج اُلٹنے جا رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک کی چھتری کے نیچے ایک اتحاد قیم ہو سکتا ہے اور یہ اتحاد وہ پاکستان کے لیے پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کا جو وہ سیدھا سسٹم ہے اس کو چینج کرنے کے لیے بہت ہی معاون ثابت ہو سکتا ہے اور میں امید ہوا کرتا ہوں اور آنے والے یہ چند ہفتے چند ماہ جو ہے اس حوالے سے آپ کو جو ہے یعنی وہ خبریں سننے میں آئیں گی کہ اس حوالے سے اتحاد کے حوالے سے تو انشاءاللہ جو ہم نے امیدیں وہ کی ہیں تو انشاءاللہ ہماری یہ امیدیں جو ہیں یعنی وہ کامیاب ہوں گی اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت اور آپ سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں لازمی کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک ملتا رہے آپ چاہتے ہیں آپ سے اجازت پاکستان زندہ باد